جب بھی کوئی نیا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں لوگوں نے مختلف مہینوں کے ساتھ مختلف باتیں وابستہ کر رکھی ہیں آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ تواہم موجود ہے کہ ماہ سفر میں ہزاروں بلائیں اترتی ہیں آپ نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہوگی اسی لئے لوگ اس مہینے میں شادی بیان نہیں کرتے اسی طرح کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر سفر میں شادی ہوئی تو سفر ہو جائے گی یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی اس لئے سفر کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر رویویل اول میں پروگرام کریں اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پھر ہم کسی مہینے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا کسی بق کے ہاتھ میں یا کسی انسان کے ہاتھ میں تو پھر وہ کیا ہوا اس کو ہم نے شریک کر لیا تو یہ ایک لحاظ سے شرک بھی بنتا ہے نہ تو بزات خود کوئی مہینہ اور سال برا ہے اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی زمانہ کوئی منحوس نہیں بلکہ برائی کرنے والے خود برے ہیں ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے جو اس کے عامال کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے اس میں کسی مہینے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجعت تیرت عن حاجتہی فقد اشرکا جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کے اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا یعنی مثلا کوئی بلی دیکھ کے واپس آگے اپنا کام چھوڑ دیا اس نے تو اس نے شرک کیا کیونکہ بلی کوئی قسمت بنایا بگاڑ نہیں سکتی بلی کے گزرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نقصان بلی کی چال میں ہے یا بلی گزرنے میں ہے تو یہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص پھر کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے تو شرک معاف نہیں ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا کرنا شرک ہے تو شرک سے پھر کیسے ہم جان چھوڑائیں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص یوں کہے اللہم لا طیرہ الا طیرک ولا خیرہ الا خیرک ولا الہ غیرک تم یم دی لحاجتے اے اللہ تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں یعنی اصل بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے تیری بھلائی کے بغیر کوئی اور بھلائی نہیں تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں یہ الفاظ کہہ کے اپنے کام کو چلا جائے یہ اس کا کفارہ ہے یعنی وہ کام کر لے جس سے رکا تھا محض ایک گمان کی وجہ سے محض ایک وہم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد فالی ایک شرک ہے یعنی بری فال لینا کسی چیز سے یا کسی چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھنا یہ ایک شرک ہے اس کو تین مرتبہ فرمایا اور ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جس کو خیال نہ آتا ہو کہ ہاں یہ ہو گیا ہے تو اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا یعنی وہم تو ہر ایک کو آتا ہے یعنی شیطان ہر ایک کو خوف دلاتا ہے مثلا عام طور پر آپ دیکھیں ہمارے ہاں کس طرح طرح کے توہمات ہیں مثال کے طور پر کسی بچی کی شادی کے موقع پر اگر خدا نہ خواستہ گھر کا کوئی بزرگ پوت ہوگی جس کی موت کا دن پہلے سے لکھا ہوا تھا اب وہ لڑکی خاندان والوں کے لیے منحوس قرار پاتی ہے اسی طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں مثلا کسی شادی پر عموماً کسی بیوہ کو یا ایسی عورت جس کے بچے مر جائیں اس کو شریک نہیں ہونے دیتے کہ یہ نوز بلہ منحوس ہے اس کے آنے سے یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا کسی انسان کے اندر نحوست نہیں ہے نحوست باہر نہیں ہوتی نحوست اپنے اندر ہوتی ہے اللہ نے اگر ہمارے حق میں کچھ لکھ رکھا ہے تو وہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا اور اگر وہ ٹال دے تو کوئی اس کو ہمارے حق میں لقصان دے کر نہیں سکتا پھر اسی طرح اس کا علاج کیا ہے توقل اللہ پہ بھروسہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ خیال تو آتے ہی ہیں کچھ چیز ٹوٹ جاتی کچھ ہو جاتا ہے تو انسان فورا سوچتا ہے یہ پلان نے کیا ہے پلان کی وجہ سے ہوا پلان میرے گھر میں آ جایا تھا اس کا منوس قدم پڑا تھا تو اس وجہ سے یہ میرا لقصان ہوا تو یہ صرف وہم ہے تواہم ہے سپرسٹیشنز میں سے ہے اس کا علاج کیا اللہ پہ بھروسہ اور توقل